اسلام علیکم گائز میں ہوں محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل ایم سٹڈی ایکسپرٹ اس ویڈیو میں ہم ڈیٹا انیلیسز کے پروسس کی سٹڈی کریں گے کہ ریسرچ کے اندر ڈیٹا انیلیسز کو ہم کیسے کرتے ہیں ڈیٹا انیلیسز میں کن کن اسٹیپ کو فالو کرتے ہیں ریسرچ میں ڈیٹا انیلیسز ایک ایسا پروسس ہے جس میں ہم ڈیٹا کے اوپر مختلف میکٹا میتھامیٹیکل ٹیکنکس اسٹیٹسٹیکل ٹیکنکس اپلائی کرتے ہیں اور ڈیٹا کو پروسس کرتے ہیں اور ریسرچ کے کنکلیجن کو ڈرا کرتے ہیں ریسرچ پروسس میں ڈیٹا انیلیسز ایک کریٹیپ ہوتا ہے کیونکہ اگر ڈیٹا انیلیسز ایک verb نہیں ہوگا تو ریسرچ کے ریزلٹ بھی ایک اسٹیپ نہیں ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ کی فانڈنگ بھی قررت نہیں ہوگی تو ریسرچ میں ڈیٹا انیلیسز ایک بہت اہم سٹپ ہوتا ہے ڈیٹا انیلیسز کے پروسس میں فائف مختلف سٹپ ہوتے ہیں نمبر ون ڈیٹا کلیکشن نمبر ٹو ڈیٹا کلیننگ نمبر تین ڈیٹا انیلیسز نمبر چار ڈیٹا انٹرپریٹیشن نمبر پانچ ڈیٹا ویجولیزیشن ڈیٹا انیلیسز کے پروسس کا فس سٹپ ڈیٹا کلیکشن ہوتا ہے ریسرچ میں دو طرح کا ڈیٹا یوز ہوتا ہے پریمری ڈیٹا اور سیکنڈری ڈیٹا پریمری ڈیٹا وہ ڈیٹا ہوتا ہے جس کو ریسرچر اپنی ریسرچ کے لیے خود سے کلیکٹ کرتا ہے اور سیکنڈری ڈیٹا وہ ڈیٹا ہوتا ہے جس کو ریسرچر خود سے کلیکٹ نہیں کرتا بلکہ ریسرچر آرریڈی کولیکٹ ڈیٹا کو یوز کرتا ہے اپنی ریسرچ میں ان دونوں کے مختلف ریسورس ہوتے ہیں جہاں سے یہ اپنا ڈیٹا کولیکشن کرتے ہیں جیسے کہ پرائمری ڈیٹا یہ ہمیشہ کیس اسٹڈی سروے ایکسپریمنٹ انٹریو کے ذریعے کوشنائر کے ذریعے ابزرویشن سے فوکس گروپ سے یہاں سے جو ہے یہ اس کے ریسورسز ہے جہاں سے یہ ڈیٹا کولیکشن کرتا ہے اسی طرح سیکنڈری ڈیٹا کے بھی مختلف سورس ہوتے ہیں فار ایکسپل بکس سے میکزین ڈیٹا بیس نیوز پیپر ان مختلف ویب سائیڈوں سے جو ہے یہ اپنا ڈیٹا کولیکشن کرتے ہیں ڈیٹا کولیکشن میں ریسرچ دو طرح کا ڈیٹا کولیکٹ کرتا ہے کوالیٹیٹیو ڈیٹا اور کوانیٹیٹیو ڈیٹا کوانیٹیٹیو ڈیٹا ہمیشہ نومیریکل فارم میں ہوتا ہے فار ایکزمپل انکم سیلری ہائی ٹمپریچر یہ کوانیٹیٹیو ڈیٹا کی ایکزمپل ہیں اور کوالیٹیٹیو ڈیٹا یہ ٹیکس کی فارم میں بھی ہوتا ہے آئیڈیو ویڈیو اور ایمیج کے فارم میں بھی ہوتا ہے کوالیٹیٹیو ڈیٹا نان نومیریکل ہوتا ہے اور کوانیٹیٹیو ڈیٹا نومیریکل ہوتا ہے ڈیٹا کولیکشن کے اس سٹپ میں ریسرچر سیمپل سے ریکوائرڈ ڈیٹا کو کولیکٹ کرتا ہے اب ڈیٹا انیلائسز کے پروسیس کا سینکڈ سٹپ ہوتا ہے ڈیٹا کلیننگ اس سٹپ کے اندر ہم ڈیٹا کو کلین کرتے ہیں ڈیٹا کلیننگ کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا سے ڈبلی کے ریکارڈ کو اینومیلیز کو ایرور کو ان کنسنٹنسیز کو اور میسنگ ویلیو کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اور ان کو ایڈنٹیفائی کرنے کے بعد ریموو کرتے ہیں ڈیٹا کلیننگ میں ڈیٹا انیلائسز پروسیس کا ایک بہت اہم سٹیپ ہے اگر ہم ان سب کو ریموو یا کلین نہیں کرتے تو جو ریسرچ کے ریزلٹ ہوں گے وہ ایکوریٹ نہیں ہوں گے کیونکہ ڈیٹا ہی ایکوریٹ نہیں ہے جب ڈیٹا ہی ایکوریٹ نہیں ہے تو ایسے ڈیٹا کا جب ہم انیلائسز کریں گے تو ڈیفنیٹلی ریسرچ کے جو ریزلٹ ہیں وہ ایکوریٹ نہیں ہوں گے اس لئے ڈیٹا انیلائسز سے پہلے ہم ڈیٹا کو کلین کرتے ہیں اگلا سٹیپ ہے ڈیٹا انیلائسز اس سٹیپ کے اندر ہم ڈیٹا کو انیلائسز کرتے ہیں ڈیٹا کے اوپر ڈیفرٹ اسٹیٹیکل ٹیکنیک کا یوز کیا جاتا ہے فار ایکزمپل کوریلیشن ہے ریگریشن ہے نیریٹیب انیلائسز ہے ڈیٹا انیلائسز کرتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ریسرچ کوالیٹیٹیو ہے یا کوانیٹیٹیو ہے کیونکہ ان دونوں کی اوپر مختلف ٹیکنیک کا یوز کیا جاتا ہے یا استعمال کی جاتی ہے ریسرچ میں ڈیٹا انیلائسز کے لئے ہم ڈیفرنٹ ٹول کو یوز کرتے ہیں ڈیفرنٹ سوفٹ ویئر کو یوز کرتے ہیں فار ایکزمپل ایکسل ہے پیتھن ہے آر ہے ایس پی ایسیس ہے ساس ہے ریپیڈ ہے مینر ہے میٹ لیب ہے اور آخر میں مایکروسوفٹ بی پاور بی آئی ہے یہ مختلف ڈیٹا انیلائسز سوفٹ ویئر ہیں جن کو ہم ڈیٹا انیلائسز کے لئے استعمال کرتے ہیں کیونکہ ڈیٹا انیلائسز کو ہم مینولی نہیں کر سکتے کیونکہ اگر ریسرچ میں ڈیٹا بہت زیادہ ہے تو ہم ڈیٹا مینولی پروسس نہیں کر سکتے ہمیں ڈیٹا انیلائسز کے لئے کسی نہ کسی ان ٹول کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد اگلا سٹپ آتا ہے ڈیٹا انٹرپیٹیشن کا اس سٹپ میں ہم ریسرچ کے کنکلوجن ڈرا کرتے ہیں انفرنسز ڈرا کرتے ہیں ڈیٹا انٹرپیٹیشن میں ہم ریسرچ کی فائنڈنگ کو ڈاکیومنٹس کرتے ہیں ریسرچ کی فائنڈنگ کو جنرلائسز کرتے ہیں ریسرچ ہمیشہ سیمپل کے اوپر کی جاتی ہے ہم کبھی بھی ہول پاپوریشن کی سٹڈی نہیں کرتے ریسرچ میں جنرلائسز کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم سیمپل کے ریسرچ کو ہول پاپوریشن پر اپلائی کرتے ہیں یا ہول پاپوریشن پر ایکسٹینڈ کرتے ہیں اس کے بعد اگلا سٹپ آتا ہے ڈیٹا ویزولائزیشن کا اس میں ریسرچ کی فائنڈنگ کو گرافیکالی پر ریزنڈ کرتے ہیں اور ڈیٹا ویزولائزیشن کے لیے ہم مختلف ٹولز کو یوز کرتے ہیں فار اگزمپل بارچارڈ، گرافز، لائن چارٹس، ٹیبلز، ہیٹ میپ، بلو پوائنٹ باکس ریسرچ کی فائنڈنگ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ڈیٹا ویزولائزیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ جب ہم ڈیٹا کو گرافیکالی پریزنڈ کرتے ہیں تو ہمیں ڈیٹا کی ایک کلیر پکچر ملتی ہے تو یہ ڈیٹا انیلائسز کے پروسیس کے مختلف سٹپ تھے جن کو ہم ریسرچ میں فالو کرتے ہیں I hope you understand my point Thank you very much